موسیقی شہر میں گیارہ سو غیر قانونی پارکنگ سینڈز شہلیوں کی جیبوں سے روزانہ ناپو نکلنے لگے تعلیم کے لئے مختص رازی کی کمرشلائزیشن نامنظور ال ڈی اے کا نیا قانون تعلیم پر شب کھو صدر سبنگ سکولز ایسوسییشن رضا الرحمان کا فیصلہ فوری باپس لینے کا مطالبہ کہا نیجی ہاؤزنگ سوسائٹیز کمرشل ہوئیں تو تعلیم کا حصول مزید مہگہ ہوگا پنجاب کے سرکاری جرائیورز کے لئے خوشخبری کابینہ سے اپگریڈیشن کی منظوری گریڈ 7 کے جرائیورز کو گریڈ 11 ملے گا گریڈ 11 کا جرائیور گریڈ 14 جبکہ گریڈ 14 کا جرائیور گریڈ 16 میں پروموٹ ہو جائے گا کوئی بجماش گھنڈا سر نہ اٹھا پائے سی سی پیو کی افسران کو وارننگ تھانے داروں کے بعد تفتیشی کی بھی نگرانی ہوگی جالی ملازمین اور بھوگر سنخواہیں روکنے کے لیے تمام کٹیگریز کے پولس ملازمین کی تفصیلات طلب کر لی گئیں استیارات کے ناجائز استعمال پر ڈی ایس وی یاسیم خان کو کانشورنس کی تضاق انبر سعی کی ایک سال کی تنخواہ میں ترقی بند صوبے خان جمشید علی شکیل احمد جاوید اشرف کو وارننگ جاری ریلوے کا آئی ٹی سسٹم خراب دوسرے روز بھی ڈیٹا ری سٹور نہ ہو سکا موگ بھر میں مساتروں کا ریزرویشن میں مشکلات محکمے کو کروڑ اور روپائے کا نقصان آئی ٹی ماہرین کی جانب سے بھارتی ہیکرز کا کارستانی کا انکشام لہور میں آوارہ کتوں کی بہتات کتے کاٹے کے بڑھتے واقعات روزانہ دھائی سو کے قریب شہری کتوں کا نشانہ بننے لگے شہر کا اکلوتا ڈاغ بائی ویکسینیشن سینٹر ایک سال سے بند کرونا لیبارٹری میں بدل دیا گیا متاثرین کو مشکلات کا سامنا آن لائن پڑھایا انتحان بھی آن لائن لیا چاہے ویڈنری یونیورسٹی کے طلابہ بھی احتجاز پر اتھر آئے انتظام کے خلاف مظاہرہ خود یو ای ٹی نے آن کیمپس انتحانات کے شڑیوں کا اعلان کر دیا دو تا بیس فروری تک آن کیمپس انتحان پس ماندہ اور نشے بھی علاقے ہی نہیں پوش علاقوں میں بھی سڑکوں کی حالت خراب مول روڈ اور لارنس روڈ پر گھڑھر اُبلنے لگے گندے پانی نے انتظامیا کی کارکردی کا بھانڈہ پھوڑ دیا سچ کیا ہے پروگرام بنام سرکار کے میزوان زہے بٹ نے بتایا سمن رائے ڈائریکٹر ریٹ جنرل پبلک ریلیشن پنزاب تائیونہ ڈاکٹر اسلام ڈوگر کا تبادلہ ایکزیکٹیو ڈائریکٹر الحمدرہ آرٹ کاؤنسل کا چارج سنبھالی بہترین اور ایماندار افسر سیاستگردی کا نشانہ پی ٹی آئے ایم این اے غلام بی بی بھروانہ کی شکایات پر کاروائی ڈیپری کمیشنر جھنگ کو عہدے سے ہٹا کر او ایزی بنا دیا گیا تاہر وٹو کا مہنتی اور ایماندار افسران میں شمار ہوتا ہے نو کٹل کمپنیز کو ملا کر ایک کمپنی بنانے کا پیصلہ نئی کمپنی پنجاب بھر کی مویشی منڈیوں کی نگران ہوگی مکمہ بلدیات نے سمری وزیر اعلیٰ کو بیش دی بلدیات میں کروڑوں کے گھپلے مالی بیزاتگیاں قومی خزانے کی لوٹ کا کھوج لگانے اور کرپشن روپنے کے لیے بورٹ تشکیل دے دیا گیا سیکیٹری بلدیات نورالامین منگل کا نوٹیفیکیشن جاری ایڈیشنل سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ بورٹ کے سربراہ مکرر مستحق مریضوں کے لیے دباؤں کے فنڈ پر کروڑوں کا ڈاکہ ہیلتھ اتارٹی میں پچھتر کروڑ کی بندر بانٹ بارہ کروڑ راجی کریداری کے لیے نکلوا لیے وصولی کے لاکھوں روپے بھی اڑا دیئے سمنباز سوامین اگر شاہد رہا رائیونٹ ہسپیڈل میں بے ساپکیوں کا انکشار میٹرپولیٹن کارپوریشن کی نالائکی پروغ شدہ ساتھ جائیدادوں کی مکمل وصولی میں ناکام مالکانس پر تیس کروڑ ڈکار گئے تیس پروپرٹیز کبزہ گروپ کے زیرے تسلط تعدیبی کاروائی نوٹس اور بارننگ تک محدود ایف بی آر کی سیل ٹیکس جمع نہ کروانے والوں کے خلاف کاروائے دو سو کمپنیز کو نوٹنشاری لینڈن پر آرزی بابندی سیل ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والی کمپنیز میں تیس ٹیل ملدی شامل کوپریٹیز سوسائیٹیز نے کبزہ گروپ کے خلاف ایکشن ایف آئی اے ان ایکشن کورنزک آرڈٹ مکمل ہونے والی سوسائیٹیز کا ریکارڈ طرف کر لیا گیا اکاؤنٹس گروپ کوپریٹیز سرگودہ کوپریٹیز پی آئی اے اور کیناز ڈیو سمیت دیگر شامل پرچہ لیک سکینڈر خوضی کا خورا بیروکریسی تک جا پہنچا اسسسنٹ کمیشنر جنرل مشتاق ٹبانہ شک کے دائرے میں انٹی کرپشن نے پرچوں کی خرید و پروک کے شواہد جمع کر لیے مجھ داکھ ٹبانہ چار ماہ کے چھوٹی لے کر منظر سکھائے کمیشنر لہار کو خط پر سا ملزم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا نیب نے ایڈی اے کے جونئر کلرک حافظ شاکت کی ریپورٹ پیش کر دی اہتصاف عدالت میں ریفرنس بند ساوک گیجی فوٹ کے ڈرائیور محمد اشرف کو بھی رشوت کیس میں کلین چٹ مل گئی انٹی کرپشن کورٹ نے سوہید رومی کو بری کر دیا کروڑوں روپے کیسے کمائے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کہاں سے آئے پی و ڈی کے سابق انسپیکٹر محمد رمضان کا بیٹا پیزان دی نیب کا مہمان ملزم والد کا بے نامی دار بہریہ ٹاؤن میں ساتھ لکشری پلوٹ منتقل بینکوں میں بھی بھاری رکوم ہے مگر ہیلمٹ پیٹرول نہ دینے کا حکم کالا دمکرا سپریم کورٹلاہ اور جسٹری میں سما دی سی نے سنگل بینچ کے حکم کو بنیاد بنا کر نوٹیفکیشن جاری کیا سرکاری وکیل کا موقف کن شرائط پر پیٹرول ملے گا یہ تیہ کرنا قانون کا کام ہے ایگزیکٹیو کا نہیں عدالت کا استفرام عدالت آنے والے قابل احترام ہیں ریمارکس کا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں تھا جسٹس منظور احمد ملکہ ڈیپٹی کمیشنر سے مقالمہ مدسر ریاض کا بیوراکرسی کے نئے دریس کورٹ پر امو آج پینٹ کورٹ پہن کر حاضر ہوئے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی نشستیں کم کرنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چلیں درخواست چار فروری کو سمات کے لیے مقرر ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہو چکا نشستیں کم کرنے کا مقصد پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کو فائدہ پہنچانا ہے درخواستگار کا موقع ٹاپ ٹین بدماشوں کی پہرس کے خلاف درخواست انتقامی کاریوائی ہوئی سابق لیگی چیرمن ایویس شیما کی پہرس کل ادم کرا دلوانے کے استداء ہائی کورٹ نے ڈی سی لہور سی سی پی او سے دس پروری تک جواب طلب کر لیا چیر جسٹس محمد قاسم خان کی ستائیس کامیاب امیدواروں کو سوزج بھرتی کرنے کی منظوری خدیجہ فاروق حبیبہ سرفراز شیخ شہروز شاہین ادنان لیاکت شامل اکرا فاروق ارم جوسف سمیرہ وحید ادنان امین اور دیگر تین پروری کو حل پچھائیں گے منچلوں کے دل جلے ارمانوں پر عوص پڑھتے بسند پر مکمل پابندی کا فیصلہ خلاف وضعے کی صورت قانونی کارروائی ہوگی وزیر علیہ عثمان بزدار اور وزیر قانون کی ملاقات میں ختمی فیصلہ نون لیگیوں کی سولو پرواز وزیر علیہ پنجاب سے ایم پی اے محمد ارشد کی ملاقات عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار سینڈ اتخابات کے لیے ہم خیال پھر سے نیس خیال ہو جائیں گے ناراض اراکین کا اجراس ملتوی وزیر علیہ پنجاب روٹوں کو جلد منا لے گے مریم نواز کی اظہاری ایک جہتی کے لیے خوکر برادران کے گھر آمد مشکل وقت میں بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے کی تاریخ حکومت پر بھی خوب گرچیں کہا انصاف ہوتا تو سب سے پہلے بنی گالا گرایا چاہتا وسیم اکرم پلس کا انتہائی اہم سپیل تین دن میں نون لیگ کی تین بکیں اڑا دیں اپوزیشن کی پوری ٹیم کو اپوزیشن اے سے لے کر زیڈ تک جتنے مرضی پلان بنا لے فرق نہیں پڑتا پی ڈی ایم کے پلان فیل ہو چکے آئندہ بھی فیل ہوں گے گورنر پنجاز چوہدری محمد سرور کی چیئرمن مجلس قائمہ خزانہ قومی اساملی پیشدلہ سے ملاقات میں گفتگو چوہدری پربیجلاہی کا این سی اے کا دورہ پنداب اساملی کے لیے آٹھ ورک دیکھا پرینسپل ڈاکٹر مرتضا جاتے کی بریفی کمیشنر زلفکار گھومن سے چھے مین ڈویت حلال کمیتی مولانا عبدالخبیر آزاد کی ملاقات بین المذاہب ہم اہنگی اور پرام پاکستان کے لیے علماء کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا سیکیرٹی بلدیار پنجاز نورو الامین منگل کی ڈی سی آفیس سامر اندر سریاز ملک سے ملاقات شہریوں کے مسائل اور ان کے حلط پر تبادلہ خیال مدبر سیاستدان قومی رہنماؤں سائب وجاہت چودری شجاہ کی ساگیرہ سابق وزیراعظم کو چودری پرویز الہی مرد سلاہی وجاہت حسین کی مبارک باد پارڈی رہنماؤں اور دیگر سیاسی شخصیات کا نیخواہشات کا اظہار کورونا بارس کی تشکیز جنرل ہسپل کی لیبورٹر کے سا فیس ادھمستان اتندہ تائج نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلت پاکستان کی جانب سے تاریخی سٹیفکیٹ میاری کام کا اطراف انتدامیہ اور عملے کے لیے تہمیتی کلمات اور مبارک باد مارل چان کوپریٹیو ہاؤزن سسائٹی کا الیکشن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع دعوت باری صدارت کے لیے امیدوار سہابزادہ حسیبو رحمان پیزو رحمان علی امجد ریحان نشتیا نیا بحیر احمد نے کاغذات جمع کرائے مغلیا پنے تامی جدد کا خالق اندرون لاہور کی دو بہنیں آج کی ماہر نوشی اور افشا کا ہونر جو دیکھیں داد دیئے بغیر نہ رہے کلب کرکٹ کب بڑا مارکہ شاہ فیصل گراؤنڈ پر کل ہوگا فائنل ٹاپ کل کرکٹ شیٹر کلیب اور گولڈن سٹار ہوں گے آمنے سامنے کاملان اکمل کہتے ہیں اوٹی سی چیلنز کب میں سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اور قائدے آزم انٹر ڈیویشن ہاکی ٹارنیمنٹ ملتان فیصلہ باد ساہیوال اور سرگوڈا ڈیویشن کی ٹیموں نے اپنے اپنے میچز جیس لیے